جب ہندوستان پر انگریز نے قبضہ کیا اور انگریز نے قبضہ جو کیا وہ جنگ کی طاقت کے ذریعے نہیں کیا وہ سیاست کے ذریعے تجارت کے ذریعے یہ شو کر کے کہ میں یہاں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں مشہور واقعہ ہے اس کی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں وقت بھی کم ہے انگریز نے ہندوستان پر جب قبضہ کیا ہے اٹھارہ سو اکسٹھ میں علماء جمع ہوئے انگریز کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے کے لیے کیوں جمع ہوئے کہ ہم پوری ہندوستان کی سرزمین سے بزورے بازو انگریز کو نکالیں گے اپنے اس وطن کو اپنے اس ملک کو آزاد کرائیں گے بات آرہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آرہی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان یہ پورا برے صغیر یہ کس کا ہے مسلمانوں کا ہے انگریز نے سیاست کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دہی کے ذریعے مسلمانوں سے چھینہ ہے یہ اور اگر انگریز کچھ عرصہ مزید یہاں رہ گیا تو مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کی حیاء ان کی عورتوں کا پردہ ان کا خاندانی نظام باپ دادا کا احترام رشتہ داری کو جوڑنا سخاوت غیرت یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ انگریز نے جس خطے پر قدم رکھا ہے وہاں غیرت کے علاوہ سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے ان کے اپنے ملکوں میں جو ہوتا ہے شہوت پرستی شراب یہ ساری چیزیں یہاں ہوں گی حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی کی امارت میں علماء کے ایک جتھے کی تشکیل کی گئی نام یاد رہے گا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی فوج کے سپہ سالار بنے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد دنگوہی حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ ان جیسے بڑے بڑے علماء کی قیادت میں انگریز سے لڑنے کا فیصلہ کیا گیا سامنے بہت بڑی طاقت تھی ادھر علماء کا ایک تھوڑا سا گروہ یہ وہ دور تھا جب ہندو اور دیگر دنیاوی طبقہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے میں لگا ہوا تھا سمجھ رہے ہو بات کو کیونکہ انگریز کی طاقت اور قوت اور اس کی چالیں ایسی تھی کہ اس کے خلاف مسلح تحریک کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت عالم جہاد بلند کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیر عمد اللہ لہن لڑائی ہوئی تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ فرماتے ہیں ہم فتح اور شکست کو لوگوں کے درمیان گھوماتے ہیں کبھی ادھر فتح کبھی ادھر شکست اور کبھی ادھر فتح کبھی ادھر شکست اللہ کی قدرت تھی کہ اس جنگ میں علماء کو شکست ہوئی ہاتھ زامن رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے حاجی حضرت مانا رشید حمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ شدید زخمی ہو گئے اور یہ تحریک بری طرح ناکام ہوئی اور بہت سارے علماء اس میں شہید ہوئے اس کے بعد پھر تحریکیں انگریز کے خلاف چلتی رہی مسلح تحریکیں موسیقی